بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی میں جمول حسن باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش حامدہ اید ناظرین اکرام اس وقت ایک انتہائی اہم ترین سماعت جاری ہے جس میں گورنر صاحب کا جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے ابھی اس کی سماعت کے لیے میں لاہور ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں وہاں سے آپ کو میں لمحہ بنمہ اپ ڈیٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو پورا معاملہ بتانا بڑا ضروری ہے اس کا بیک گرونڈ بتانا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس وقت گورنر کی جانب سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پنجاب میں سیول مارشل لاؤ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے اٹھاون ٹو بھی کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر یہ اٹھاون ٹو بھی کو زندہ کرتے ہیں تو یہ وزریعظم شباز شریف صاحب کے لیے بزاہتے خود ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اور جو وزریعظم شباز شریف صاحب ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے فارغ کیا جا سکتا ہے صدر کے پاس اسی طرح کے اختیارات آ سکتے ہیں جس طرح کے اختیار غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گورنر صاحب نے استعمال کرنے کی کوشش کیا یہ پورا معاملہ ہے کیا کس طرح سے ان کا اپنا اٹھایا ہوا قدم بزاتے خود شبازری پر اس کا نزلہ گرے گا گورنر صاحب کو کس طرح سے نکیل ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے ریڈ لائن کروس کس طرح سے کی گئی ہے اور کس کی حالہ شریف پر کی گئی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت جاننا بڑا ضروری ہیں اور اس وقت میرے پاس وہ تمام معلومات موجود ہیں اور جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں محاملہ بڑا گڑ بڑ ہو چکا ہے ناجنہ اکرام بہت گڑ بڑ ہو چکا ہے گورنر صاحب نے رات کے اندھیرے میں یہ میں نے پرسو آپ کو بتایا تھا رات کے اندھیرے میں انہوں نے پہلے نوٹیفکشن نکالنے کی کوشش کی کہ ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے وزیراعلا پنجاب کو لیکن یہ رک گئے ان کو آئینی ٹیم نے بتایا گورنر صاحب آپ فسیں گے اس سے ایسے کیا ہوگا کیونکہ آپ نے وزیراعلا کو کہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے جس پر وزیراعلا نے منع نہیں کیا سپیکر صاحب نے منع کیا ہے تو یہ معاملہ سپیکر صاحب کے سامنے جانے دیجئے سپیکر صاحب کی رولنگ کے خلاف عدالت پر جائیں لیگل ٹیم نے بتایا یہ کنونس بھی ہو گئے پھر رات گئے ہوا یہ کہ وزیراعظم صاحب نے فان کیا گورنر صاحب کو اور انہیں دوبارہ سے کنونس کیا کیونکہ بلیگور ایمان صاحب بزاتے خود بھی ڈر رہے تھے کیونکہ یہ معاملہ ان کے بھی گلے پڑے گا لیکن چونکہ میاں نواز شیف صاحب ادایات جاری کر چکے تھے تو وزیراعظم شباس شیف صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کر گورنر صاحب کو یہ کہا آپ ڈی نوٹیفائی کریں پرویز الائی کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شیف صاحب ہیں نواز شیف صاحب کو ایک بڑا غصہ ہے چودی پرویز الائی پر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں این موقع پر آ کر مختلف جگہوں پر دو تین دفعہ جو ہے وہ ڈیسیب کیا اور یہ عمران خان کے ساتھ مل گئے اس لیے چودی پرویز الائی کو سبق سکھانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تو انہوں نے اس طرح سے یہ حرکت کرنے کے جو ہے وہ کوشش کی اب جب یہ سارا کچھ ساری گیم چل لئی تھی تو بلیگر امان صاحب کے پاس دوبارہ ایک قانونی ٹیم رات کو گئی اور انہوں اس قانونی ٹیم نے نظر اکرام دوبارہ سے کنونس کیا بلیگر امان کو اور بلیگر امان کنونس ہو گئے کیونکہ وہ اپنی لائلٹی دکھانا چاہتے ہیں نواز شریف کو اور شباس شریف کو اس ٹائم پر معاملہ قانونی ہے غیر قانونی ہے آئینی ہے غیر آئینی ہے یہ سب چھوڑ دیجئے تو انہوں نے یہ کیا اب نظر اکرام ہوا یہ یہ جناب لاہور آئی کورٹ کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے کچھ در کے لیے تازترین اپ ڈیٹ آگئی ہے تریقین صاحب کے وکلہ کو پارٹی سے ادایات لینے کے لیے حکم دے دیا کہ آپ عدالت میں انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ اسمبلیاں نہیں تونیں گے عدالت گورنر کا آرڈر موطل کر دیتی ہے عدالت گورنر کا آرڈر موطل کر دیتی ہے آپ انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ اسمبلیاں نہیں تونیں گے یہ کوٹ کہہ رہی ہے یہ ابھی تک یہ اپ ڈیٹ ہے ابھی میں کوٹ جا رہا ہوں وہاں پہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ دوں گا لیکن سنیے ذرا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو گورنر صاحب کو چونکہ اپنی جو وفاداری ہے وہ ثابت کرنا تھی کس سے وہ ثابت کرنا تھی اپنے جو ہے نا وہ قائدین سے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی حد سے گزر جائیں لیکن اس پورے معاملے میں ایک آئین کی ایک آرٹیکل جو ہے نا وہ ففٹی ایٹ ٹو بھی ہوا کرتا تھا اس ففٹی ایٹ ٹو بھی شک سے یہ ہوتا تھا کہ صدر کے پاس اختیارات ہوتے تھے کہ وہ وزیراعظم کو گھر بیج سکتا تھا اور وہ ففٹی ایٹ ٹو بھی استعمال بھی ہوا یہ عاصی ولی زرداری صاحب بات میں آیا اور انہوں نے آ کر جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے جو دور تھا یہ پچھلے دنوں والا جب یہ آئے تھے اقتدار میں تو انہوں نے جو ہے نا وہ اٹھار بھی ترمیم بھی کی اور ففٹی ایٹ ٹو بھی کو بھی نکالا اور انہوں نے کہا تھی جمہور تو گورنر صاحب نے کونشیسلی جان بوجھ کر یہ پنجاب میں سیول مارشلال نافذ کرنے کی کوشش کی اس ففٹی ایٹ ٹو بھی کو زندہ کر کے جو کہ غیر آئینی ہے اب یہ معاملہ ناجرین اکرام عدالت میں چلا گیا ہے جہاں پر سمات جاری ہے لیکن لیکن تحریک انصاف کے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو آج فواچوی صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے اور ان کی باتوں سے یہ لگا ہے کہ اگر ففٹی ٹو ایٹ ٹو بھی زندہ ہوتی ہے تو کل کو یہ معاملہ صدر کے اختیار میں بھی آ سکتا ہے اگر یہ گورنر صاحب اس حکم سے فائدہ ہو جاتا ہے اور چودری جو پرویز علی صاحب ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر گورنر وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے تو صدر پھر وزیراعظم کو بھی ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے اب یہ معاملہ بڑا گڑ بڑ ہے کہ اگر گورنر ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے وزیراعلا کو کہ وہ ووڈ آف کانفرنس نہیں لے رہے تو پھر صدر کے پاس بھی اختیار ہوگا کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر دے وزیراعظم کو پھر کدھر جائیں گے پھر کیا کریں گے پھر معاملہ اس قدر جو ہے نا وہ حیجانی کیفیت کا شکار ہو جائے گا کہ پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں اب دوسری بات سنی ہے جناب والا اب بلیگو ریمان صاحب نے یہ کر تو دیا لیکن ان کو نکیل ڈالنے کے پوری تیاری کر لی گئی ہے اس کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ جو چودی فواد حسین نے ٹویٹ کیا ہے ان نے کہا جی گورنر پنجاب کا وزیراعلا کا ڈی نوٹیفیکشن کرنے کے نوٹیفیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے پرویزدائی اور صبائی کابینا بدستور اپنے فرائے سار انجام دیتی رہے گی گورنر کے خلاف ریفرنس صدر کو بھیجا جائے گا اور ان کو عودے سے ہٹانے کی کاروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے یعنی کہ گورنر صاحب کو نکیل ڈالی گئی ان کو عودے سے ہٹانے کے لیے جو صدر کے پاس ہے وہ ریکویسٹ بھیج دی گئی ہے اور اب بلیگو ریمان صاحب کو جو ہے وہ اپنے عودے سے ہٹا یعنی کہ گورنرشپ کے عودے سے ہٹا دیا جائے گا اب سیول مارشاللہ اور اور کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ آپ وہ اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کریں جس کی عائن آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا اور اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیول مارشاللہ سیول مارشاللہ سے مراد ہوتا ہے کہ اس میں فوجی مارشاللہ نہیں ہوتا ہے یہ سیولینز ہیں یہ اس طرح کی حرکات کر کے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ عائن کو ایبروگیٹ کریں گے عائن کو توڑیں گے عائن کی خلاف ورجی کریں گے تو اس کے اوپر ان کے خلاف آٹیکل چھے ہائٹریزن کا مقدمہ چل سکتا ہے اور اس کے اوپر یہ مسارہ چیمہ جو کہ ترجمان وزریالہ پنجاب بھی ہیں اور ترجمان پنجاب حکومت بھی ہیں اور ڈی جی پی آر کے معاملات بھی دیکھ رہی ہیں وہ لکھتے ہیں گورنر پنجاب نے آئین و قانون کو پیرو تلے روندہ پی ڈی ایم کی نوکری کو ترجیح دیا انشاءاللہ صبح ہی گورنر کو یہ غیر آئینی کام عدالت سے مسترد ہو جائے گا البتہ گورنر کا یہ قدم ان کو آٹیکل چھے کی طرف لے جاتا ہے اور ہم وفاق میں آ کر اس کے خلاف ضرور کاروائی کریں گے اب تگڑے رہنا شاہی نوکر یعنی کہ گورنر صاحب کو ایک تنبیح بھی کر دی گئی ہے اور گورنر صاحب کو کیا بھی دیا گیا ہے کہ جناب حضور اب تگڑے رہیے گا کیونکہ اب آپ کو جواب نہیں کرنا پڑے گی اب آپ کو جواب دینا پڑے گا اب آپ کے خلاف جو ہے نا اس کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے جس پہ آپ کے اوپر آٹیکل چھے بھی لگے گا جس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے خلاف آپ کو اس کے عوضے سے بھی ہٹایا جائے گا اور آپ کے خلاف کاروائی کا آغاز بھی کر دیا جائے گا دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں تو جو نمبرز ہیں اس وقت پرویزلائی صاحب کے نظرین اکرام وہ پورے ہیں تحریک انصاف اور کافلی کے جانب ہیں میں اپنی آنکھوں سے ایٹ کلاب کے اندر دیکھ کیا ہوں کافلی کے سارے لوگ موجود تھے تو کافلی کے جو کہہ رہے ہیں چوڑی شجاعت جو ہے نا انہوں نے بندے توڑ لیا ہیں یا جو شافع حسین اور سالک حسین کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں تو اب تک کی صورتحال یہ ہے باقی میں کوٹ میں جا رہا ہوں ابھی اگلی ویڈیو آپ کو کوٹ کے باہر سے کھڑی ہو کر کے بتاؤں گا اور وہاں کی صورتحال بتاؤں گا کیونکہ عدالت کی جانب سے ایک بڑا ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ایک آرڈر نکلا ہے اس کے پر بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات